ہیلوی بڑی برن ویلکم جو مومیس ٹائنٹ انیا میں پہلے بھی اکبر پر سے آپ کا سواگت کرتی ہوں آج کا ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج میں بتانے والی ہوں پانچ طریقے جس کے حد سے آپ آرٹسٹک چائیڈ کو بات کرنا سکھا سکتے ہیں جب ہم بات آرٹیزم کی کرتے ہیں تو بہت سارے سیچویشن سامنے آتی ہیں سب سے پہلی سیچویشن بچے آئیکان ٹیک نہیں بناتے ہیں دوسری سیچویشن ان کو سپیچ کا بہت زیادہ پرابیم ہوتا ہے انٹریکٹ پہ بلکل بات ہی نہیں کر پاتے ہیں تیسری سیچویشن ہوتی ہے ان کا موٹر سکیل فیسکل ایکٹیویٹی یہ سب بھی کافی کم ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے دو ایکٹیویٹی کے بارے میں دو ہے آئی کانٹیک اور دوسری ہے سپیچ آج میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گی جس کے حد سے آپ آرٹسٹک چائیڈ کے ساتھ بات کرنا شروع کر سکتے ہیں ان کو سکھانا شروع کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آئے گا تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اسے میکسمنٹ شیئر کیجئے گا بہت سارے ایسے پیرنس ہیں جو آرٹسٹک آرٹسٹک آرٹسٹن پر کچھ خاص ویڈیوز دھونتے رہتے ہیں تو ان کی بھی ہیلس ہو جائے گی سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے آرٹسٹن پرابیم کیا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ میں کیسے کنڈیشن ہوتی ہے جہاں بچے آئی کانٹیک نہیں بناتے سپیس کی پرابیم ہوتی ہے انڈسٹیننگ کی کھوڑی بہت پرابیم ہوتی ہے اور فیزکل ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے کل بلا کے وہ سامانے بچوں سے الگ ہوتے ہیں تو یہاں ضرورت ہوتی ہے انہیں بہت زیادہ کیر کرنے کی بہت زیادہ سمجھنے کی اور بہت پیار سے ہنڈی کرنے کی پہلی چیز بچے کے ساتھ آپ آئی کانٹیک بنایئے آئی کانٹیک بنانے کی لیے آپ کیا کرو بچے کو ہمیسہ ایک لیول میں لے کے بیٹھو جیسے مالی اچھی بچے کو آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیجئے آپ ایک لیول پر بیٹھے ہو جیسے دائنٹر پہ ہو سکتا ہے سوفے پہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ ایک لیول پہ تاکہ بچے آپ کے ساتھ آئی کانٹیک بنانا سیکھیں جب دکھائیں مالی جے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے آپ بچے کو لے کے بیک شرین ہیں تو آپ ان کو بتائیں train what is it train zoom چھپ 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 train what is it train اسے over the time بار بار repeat کریں ایسا کرنے سے کیا ہوگا بچے کی دماغ میں کہیں نہ کہیں جائے گا کہ یہ train ہے تو یہ آپ کو ایک word بار بار بول بول کے سکھانا ہے تیسری چیز ابھی کیا کرنا ہے مالی جے بچہ آپ کا train آپ نے بولا بار بولا تو آپ کبھی اس کو دیکھے repeat کرتے ہیں word تو آپ ان کو appreciate کر رہا appreciate کرنے کا سب سے چھا طریقہ ہوتا ہے clap clap because یہ ہر بچے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب اسے appreciate کیا جاتا ہے especially ortizmally جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو appreciate بہت زیادہ کرنا ہے تو بچے اگر آپ کے word کو repeat کریں تو آپ انہیں ضرور clap clap کرو چوتھی چیز بچے کو آپ کبھی بھی ایک دن tension میں آکے گھبرا کے کچھ بھی سکھانے کی کوشش نہ کرو behave them that is not very normal way ایک دن میں نہیں ہوگا دو دن میں نہیں ہوگا بہت یقین مانیے بار بار کریں گے تو ضرور ہو جائے گا کیونکہ وہ چیز نا ان میں بھی ایک uncomfort لاتا ہے جب آپ کو tension میں دیکھتے ہیں آپ کو پریشان دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ چیز کو feel کرتے ہیں اس لئے بچے کو جب بھی کچھ بتا رہے ہو سکھا رہے ہو اگرم comfortable اگرم peace میں ہو کے patience کے ساتھ کی نہیں بھاری مجھے تو کرنا ہے بار 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 بول کے سکھانا ہے بچے کو آپ جب بھی کچھ کھانے کیلئے دیں کچھ بھی اچھی چیزیں دیں تو جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کھاتے رہتے ہیں تو پھر آپ یہ سیم چیز دے لو اور بول بول کے کھاؤ بسکیت یم 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 what is it? بسکیت بسکیت یم 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 تو جب بھی بچے کو آپ کھانا کیلائیے کچھ بھی کھانے کیلئے دیجئے اس کا نام بار بار لے کے بولیے یہ چیز ہر کسی چیز کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ بچے فود کے ٹائم کیا ہوتے ہیں فود کو بہت انجوائی کرتے ہیں بہت آرام سے کھاتے ہیں اسیپلی ج یا ان کی فیورٹ چیز ہے اس کا نام آپ بار بار لے کے بولیں گے آپ دیکھیں گے ان چیزوں کا نام وہ جلدی بولنا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ کو loud بولنا ہے اور slow بولنا ہے جیسے ہم سامانے بچوں کے ساتھ باتے کرتے ہیں ویسے نہیں پورا loud بولیے اور slow بولیے بار بار بولیے یہ بہت work کرتا ہے پانچ کے چیز بچوں کے ساتھ آپ کو اشارے میں بھی بات کرنا ہے بول بول کے بھی بات کرنا ہے جیسے مالی جے بچہ کچھ مانگتا ہے دودھی مانگتا ہے تو آپ دودھ کی بٹن کو لوں اور کوائنٹ آٹ کر کے بولوں مل مل ایسا آپ اور بھی چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہو جیسے مالی جے آہی اس کالنی اس فادر تو آپ بچے کے ساتھ میں بولوں پاپا کم ہیر پاپا کم ہیر کم ہیر then he will understand کہ جو آپ کم ہیر بول رہے ہو تو آپ ان کو بلا رہے ہو تو پہلے وہ سائنگ تو سمجھ جائے گا آپ کا پھر آپ جب یہ بار بار چیزیں بولو گے تو وہ ریپیٹ کرنا شروع کریں گے بچے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات نہیں کرو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرو آپ ایکشن کے ساتھ بول بول کی کرو یہ بہت ضروری ہوتا ہے سلو بولنا ہے لاؤڈ بولنا ہے تاکہ بچہ سمجھے اس چیز کا اس پر اثر پرے وہ اس چیز کو ریپیٹ کرے اور ایکشن کے ساتھ کرنا ہے یہ چیزیں بہت ایفیکٹ ڈالتی ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بچے کو میوزک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور تسم والے بچے جو ہوتے ہیں ان کو میوزک جنرلی بہت پسند آتا ہے تو آپ بچے کی کوئی بھی فیوریٹ رائم بولو کوئی بھی کچھ بھی آپ میوزک جوڑن کو پسند آتا ہے اسے آپ ہمیشہ گن گناتے رہیں بولتے رہیں بچوں کے ساتھ رائی فرٹ تو لگانا پڑے گا لیکن یہ چیزیں بہت کریں گے بچے کو ساتھ رائنس گھائی ہیں ان کے ساتھ ڈانس کیجئے انجوائی کیجئے تو آپ دیکھیں گے دینے دینے آپ کی شب کو وہ پکڑنے لگتے ہیں تو یہ پانچوں طریقے ہیں جس کے ہلپ سے آپ بچے کو بولنا سکھا سکتے ہیں انکریج کر سکتے ہیں بولنے کے لیے وہ ڈاریکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکشن کو فالو کریں گے اور جلدی بولنا سکھیں گے تو یہ دن آج کا ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے مومیس پلانٹ کے لیا Thank you